اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسدلی تور اپنے پروگرام اسدلی تور انسنسرڈ کے ساتھ آج ہم آپ کے لیے جو خبریں لے کے آ رہے ہیں ایک تو جو لاہور واقعہ ہوا ہے جو بچی کے ساتھ اس پر بات کریں گے اور کیوں یہ ہوا یہ رویہ کیوں پائے جاتا ہے اس پر ہمیں بات کریں گے اس کے علاوہ ہم آج جو صحافی ہے مدسر نارو جو پچھلے تین سال سے لا پتہ ہیں ان کی اہلیاں ان کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے دنیا سے چلی گئی اور ان کا تین سالہ بیٹا اپنے باپ کی تلاش میں سرگردہ ہے اور ریاست سے جواب مانگ رہا ہے کہ میرا باپ تو واپس کر دو اس کے علاوہ ہم آج بات کریں گے کہ سپریم کورٹ میں جو کرائیسز گہرہ ہوتا جا رہا ہے اور اس میں اب وومن ایکشن فورم نے بھی کچھ بہت اہم باتیں کی ہیں اور وکلہ برادری میں بھی اب تو چیس جس گلدار احمد کے خلاف ریفرنس لانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں جبکہ اس کے علاوہ جو ایک اور ایشو ہے وہ ہے افغانستان وہاں پر کل زبی اللہ مجاہد نے ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی وہ پہلی دفعہ میڈیا کے سامنے بھی آئے جبکہ اس کے علاوہ جو افغان نائب صدر تھے اشرف غنی کے ساتھ احمد اللہ صالح انہوں نے اور جو احمد شاہ مسعود جو سابق ناردن الائنس تھی اس کے جو سربراہ تھے ان کے بیٹے نے مل کر جو طالبان کے خلاف جدو جہد کرنے کا پنشیر ویلی سے اعلان کیا ہے کیا یہ جدو جہد کامیاب ہو سکتی ہے ہم اس پر آپ سے آج بات کریں گے اس کے کیا پروسپیکٹس ہوں گے تو سب سے پہلے جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ لاہور والا واقعہ ہی ہے ہم افغان خواتین کے حقوق تو مانگ رہے ہیں لیکن ہمارے ملک میں خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لاہور میں ایک بچی وہ گو کے بعض لوگوں نے اپنی کیش کرنے کے لیے سمپتھی ان کے ساتھ تصویر بنوا کر اور ان کا نام پبلک کر دیا ہے لیکن ہم اب بھی چاہیں گے کہ ہم یہ مت کریں تو وہ ایک بچی کل نہیں چودہ آگست کو پاکستان کے یومِ ازادی کو وہ منارے پاکستان پہ گئیں جہاں پر پاکستان بنانے کی قرارداد پاس ہوئی تھی تئیس مارچ کو جس کو گریٹر اقبال پارک بھی کہا جاتا ہے تو وہاں پر وہ ایک ٹک ٹاک ویڈیو بنا رہی ہیں چھوٹی سی اپنی اور بلکل نارویل چلوارک میں اس لباس میں ہے ویسے تو یہ لباس پہ بھی ہم ابھی آتے ہیں اس کے بعد لیکن وہ وہاں پر وہ ویڈیو بنا رہی ہیں اور اس دوران ایک ماب اور یہ کوئی دور دراز کسی گاؤں کسی کھیتوں کھلیانوں میں نہیں ہو رہا کہ جہاں پر کوئی عبادی نہیں تھی کوئی لوگ دیکھنے والے نہیں تھے کچھ نہیں تھا یہ لاہور لاہور میں بھی منارے پاکستان کی مقام پر جہاں پر ایک دنیا تھی اس دن پاکستان کا جشنِ ازادی منانے آئے ہوئی تو وہاں پر ایک لڑکوں کا حجوم ان پر حملہ ور ہوتا ہے اور حجوم کی تعداد دیکھئے چار سو مرد ایک نہتی بچی پر جو ٹک ٹاک کی ویڈیو بنا رہی ہے اس پر حملہ ور ہوتے ہیں ان کو ویڈیوز میں دیکھا رہا سکتا ہے اتنے وہ شرمناک مناظر ہیں تنے دل دہلا دینے والے مناظر ہیں آپ مرد ہو کے سوچ لیجئے کہ اگر کوئی آپ کو نامناسب انداز پر آپ کے جسم کے کسی حصے میں چھوئے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا آپ کتنے انکمفرٹیبل ہوں گے تو سوچئے اس بچی کو چار سو وہ چار سو مرد تو تھے لیکن زیشان ایدر نے درست کہا وہ چار سو انسان نہیں تھے وہ درندے تھے وہ نوچ رہے ہیں اس کے کپڑے پھاڑ رہے ہیں اس کو ہوا میں اچھا رہے ہیں اس کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں ایک نہتی لڑکی کے ساتھ یہ چار سو مرد یہ سلوک کر رہے ہیں لاہور کے ایک گنجان عباد شہر کے جس کو پنجاب کا دل کہا جاتا ہے پاکستان کا دل کہا جاتا ہے پنجاب کا دارالحکومت جہاں پر پاکستان کے لیے اقرارداد پاس ہوئی پہلی دفعہ اس جگہ پر اس مقام پر اور دن بھی یومِ ازادی کا پاکستان کے حملہ ور ہوتے ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے اب یہ وہ سوسائٹی ہے جہاں کا ودریازم کہتا ہے کہ وہ اگر کپڑے مناسب نہیں ہوں گے تو مرد ربورٹ تو نہیں ہوتے یہ بچی کے تو کپڑے بلکل مناسب تھے پھر یہ چار سو ربورٹ کیوں نہ بنے بتائیے جواب دیجئے اور پھر آپ سوچئے کہ ہم خواتین کے برے میں کیوں سوچتے ہیں کہ یہ ایک خاص ہماری حوث کے لیے بناوا ایک اوبجیکٹ ہی ہے کوئی تو ہمیں سمجھائے اس کا کپڑوں سے کیا تعلق وہ کپڑے جیسے مرضی پہنے وہ انسان ہے ہم اس کو کیوں ایک اوبجیکٹ کی نظر سے ہی دیکھیں ہم بھی میں شارٹ بھی پہنتا ہوں میں آج بھی ٹی شٹ پہنے ہوئے میرے اوپر تو کسی کے ذہن میں کوئی فینٹیسیز نہیں آئیں گی جو کسی خاتون کو دیکھتے سارا آجیں گے اگر اس نے ہاف سلیوز پہنے ہوئے یا اس نے سلیلیس شٹ پہنے ہوئے بھائی کیوں وہ بھی تو انسان ہے ایک خاتون ہی کیوں وہ اوبجیکٹ اسٹیبلش کر دی گئی ہے ہمارے اندر ہم مردوں میں کہ ہم نے اس کو گھور نہیں ہے چاہے وہ جس بھی طرح کے لباس میں ہو مجھے ریادہ دورے تالب علمی میں ہمارے ساتھ ایک نوجوان کرکٹ کھیلا کرتے تھے ہم نے عمر میں چار پانچ سال بڑے تھے تو ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ایک خاتون مکمل برکے میں گزری تو انہوں نے اس کو گھورا وہ آخر تک چھوڑا تو منہ نے کہا کہ یار آپ کو پتا نہیں وہ بزرگ خاتون ہیں لڑکی ہیں ماں ہیں بہنیں کون ہیں آپ کو نظر تو آنی ڈالا ان کا تو پورا برکے میں وہ کور ہے مو بھی برکے میں چھپاو ہے تو آپ کیوں گھور رہے ہیں آپ کو گھور کے کیا مل جاتا اس میں نظر کیا آ رہا ہے تو ان کا جواب تھا نہیں وہ جب آ رہی تھی تو میں نے اس کے پاؤں دیکھ لیے تھے اس کے پاؤں سے میں نے دازہ لگا لیا تھا کہ لڑکی ہے اور پیاری لڑکی ہے ہم اس حد تک حوص زدہ ذہنیت کے مالک لوگ ہیں کہ ہم لڑکیوں کی شکل نہ نظر آ رہی تو ان کے پیروں سے ان کو اسیس کرتے ہیں یہ ہماری مردانہ سوچ ہے ہمارے معاشرے کی اب کیا بات کرتے ہیں یہ بھی چودہ سالہ بچی بچاری بخار سے انتقال ہوا تھٹھا میں قبرستان میں دفنایا قبر سے نکال کے اس کا ریف کیا گیا مردہ بچی کا اس کے کہاں لباس کا مسئلہ تھا وہ کونسی ٹک ٹاک کی ویڈیو بنا رہی تھی وہ کونسی کسی ظاہر جعفر کی جاننے والی تھی اس کو ملنے گئی تھی کیا ہے یہ سوچ کیا ہے ہمارے ملک میں کیا ہے جسٹیفکیشن سب کچھ کی کوئی بتائے نا ٹک ٹاک پر بچ گیا آٹھ دس سیکنڈ کی ویڈیو بناتی ہیں کسی سانگ کے اوپر تھوڑا مسکرہ دیں گی دیکھ لیں گی کیا ہو جاتے اس سے کیسے وہ ایک ایسی پبلک پروپرٹی بن جاتی ہیں کہ ہم کہیں کہ ان کو چھیڑنا مناسب جائز ہو جائے گا کیونکہ مجھے معلوم ہے ٹوٹر پہ بھی سے باز شروع ہو گئے ہیں بیمار ذہنیت کے لوگ کہ وہ جی ادھر کرنے کیا گئی تھی یہ ٹک ٹاک کی ویڈیوز بناتی ہی ایسی ہیں یہ ہوتی ہی ایسی ہیں ویسی ہیں یہ کیا جسٹیفکیشن ہے ایک درندگی ہوئی ہے آپ بتائیے نا کیوں یہ درندگی ہوئی ہے یہ گیلے تیتر ابھی اٹھیں گے جنہوں نے نور مقدم کو نوچا قبر سے نکال کے ایک مقتول بچی کو جو ظلم کا شکار ہو کے بے دردی سے قتل ہوئی اس کو نوچا اس گیلے تیتر نے جس نے مردہ بچی کو نہیں چھوڑا تو گریٹر اقبال پارک میں وہ جو چار سو اس معصوم بچی کو نوچ رہے تھے اس کا موبائل چین رہے تھے اس کے ایرنگز اتار رہے تھے اس کے کپڑے پھاڑ رہے تھے اس کو نامناسبندات میں پکڑ رہے تھے اس کے جسم کے حصوں کو چھوڑے تھے وہ یہی گیلے تیتر ہی تھے ہمارے ملک کا جہاں پہ وزیراعظم کہہ دیتا ہو کہ مرد ریبورٹ نہیں ہوتا وہاں پہ پیچھے بچتا کیا ہے پھر ہم مردوں کے پاس جسٹیفکیشن جہاں پہ ریاست ایسے یوٹیوبرز کو اون کرتی ہو ان کا نام لیتی ہو کہ ہم اب آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو وزیراعظم بلاتا ہو ان کو بریفنگز میں بلائے جاتا ہو فوج کی ان کو بلائے جاتا ہو دیگر وزراہ کی محفلوں میں اور ان کی آپ جا کے ٹائم لائن دیکھئے ٹوٹر پہ کہ وہ نور مقدم کے بارے میں کیا لکھتے ہیں ان میں سے گیلے تیتر کی ویڈیو دیکھئے وہ نور مقدم کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ ریاست جن کو اون کرتی ہو اور وہ جب اس بیانیے کو فروغ دیتے ہوں خواتین کے بارے میں تو پھر پیچھے کیا بچتا ہے بتائیے نا یہ ہم نے کیا ریفارمز لانی ہے کیا مردوں کی سوچ خواتین کے بارے میں بتنی ہے یہاں تو ساری گیلے تیتر پھر رہے ہیں کون گیلہ تیتر نہیں پھر رہا موقع ملنے کی دیر ہے وہ جو چار سو لوگ جنہوں نے حملہ کیا اس بچی پر لاہور میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ چار سو کے چار سو دوست تھے آپ میں ایک ہی سوچ کے ہمیں لوگ کیوں نے حملہ کر دیا نہیں وہ مختلف ٹولیاں آئی ہوں گی لڑکی دیکھیں ساری کے سارے موقع ملتے ہی حملہور ہوگے چار سو حملہور ہوگے چار سو میں سے ایک کا بھی ضمیر نہیں جاگا کہ اپنے ساتھالوں کرتا کہ یار یہ مت کرو وہ جو ہر کسی نے جتنا حصہ وہ لے سکتا تھا اس لڑکی کے جسم کا اس نے دیا یہ ہے ہماری ذہنیت یہ ہے ہم مرد مجھے حیرت ہوتی ہے ہم بازاروں میں کھڑے دیکھتے ہیں اچھے خاصے بزرگ لوگ ہوں گے دو جوان لڑکی گزری ہوگی اس کو اس طرح گھوریں گے آخر تک میں دیکھ رہا تول اس میں سوچتا ہوں کہ بھئی یار خدا کا خوف کرو اس دن سے پہلے مر کیوں نہیں جاتے ہو یہ تمہاری بیٹی کی عمر کی ہوگی جس کو تم اس طرح گھور رہے ہو یہ ہماری ذہنیت ہے ہم لڑکیوں کو یوں دیکھتے ہیں لڑکیوں کا لباس ان کے ساتھ سلوک کی جسٹیفکیشن نہیں ہے وہ انسان ہے یہ کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے وہ جو مرضی لباس پہنے وہ جس مرضی انداز میں گھومے وہ جس وقت مرضی آئیں جائیں ہم کون ہوتے ہیں ان کو گھورنے والے اور اس انداز میں دیکھنے والے اور ان کے ساتھ کسی پیش آئینے والے واقعہ کو جسٹیفائے کرنے والے کیوں بھئی ہم بھی تو ہر طرح کے لباس پہنتے ہیں ہمارے بارے میں کیوں نہیں یہ چیزیں آتی تو اس کا مطلب ہے پھر ہم خواتین کو دیکھتے ہی ایک خاص ابجیکٹ کی نظر سے ہیں کہ وہ ایک مخصوص کام کے لیے ہماری حوث پوری کرنے کے لیے ایک ابجیکٹ ہے تو اگر وہ لباس کچھ پہنے گی تو ہمارے لیے ہماری وہ خواہشات جو ہوں گی وہ فوراً ایکٹیو ہو جائیں گی ان کے لباس کو دیکھتے ہیں ہماری وہ خواہشات تو برکے والیوں کو دیکھ کے ایکٹیو ہوتی ہیں کبر میں پڑیوی معصوم چودہ سالہ بچی کو دیکھ کے ایکٹیو ہوتی ہیں قتل ہوئی بھی بے دردی سے نور مقدم کو بارے میں گفتگو کرتے وہ خواہشات ہماری باہر اُبلتی رہتی ہیں تو پھر پیچھے بچتا کیا ہے کوئی تو ہمیں سمجھائیں مجھے تو اتنا در رہتا ہے میری تین بچیجیاں ہیں ایک پاکستان سے وائر ہوتی دو پاکستان میں ہوتی ہیں میں ان کو دیکھ ان کے لیے ہر وقت پریشان رہتا ہوں ان کے لیے پاکستان میں ہوتی ہیں اللہ میں ان کو زندگی دے سب اللہ میں بیٹیوں کو محفوظ رکھے سلامت رکھے میں پریشان رہتا ہوں کہ ہم کس ملک میں ان بچیوں کو پال دیں جہاں پر مرد یوں بچیوں کے لیے دیکھتے ہیں سوچئے نہ کبھی کچھ کوئی جواب دے تو ہو اس ملک کے اندر کیسے یہ سوچ ختم ہوگی یہ سوچ ایسے نہیں ختم ہوگی یہ ہماری رچ بس گئی ہے اور ہم معاشرے کو ایولوشن سے گزر نہیں نہیں دے رہے کہ معاشرہ پھر ذہن کھلیں لوگ سوچیں ان چیزوں پر سوال کریں ہم معاشرے کو مزید گھٹن کا شکار کر کے ان پر گیلے تیتر چھوڑ رہے ہیں جو ایسی ویڈیوز کر کے مزید بیمار ذہنوں کو مزید ان کی بیمار ذہنیت کی جسٹیفکیشن دے رہے ہیں کہ آپ بیمار نہیں ہوگر آپ خاتون کو گھورتے ہو مسئلہ خاتون میں ہے کہ اس نے لباس کیوں پہنا تھا مسئلہ نور مقدم میں ہے کہ وہ ظاہر جعفر کو کیوں ملنے گئی تھی اس نے ظاہر جعفر کے ایس ایم ایس کا جواب کیوں دیا تھا آپ نے درندگی دکھائی آپ میں مسئلہ نہیں ہے اس نے درندگی کا آپ کو موقع کیوں دیا یہاں سے مسئلہ ہے یہ آپ کی جسٹیفکیشن ہے ساری آپ کی ریاست کی آپ کے ریاستی پالتو یوٹیوبرز کی جن کو میں دیکھتا ہوں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ خدارہ آپ کسی جوہڑ پر اگے نہیں ہیں کسی گٹر پر اگے نہیں ہیں کسی نالی کے کیڑے نہیں ہیں آپ کو بھی کسی عورت نے پیدا کیا ہے کچھ تو خدا خوفی کیجئے کچھ شرم کیجئے آپ اتنے غلیظ ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں جو جئے گفتگو کرتے ہیں بارل ہم اس پر کتنا رولیں کتنا ماتم کر لیں یہاں پر اس وقت بھی لوگ کیش کرنے لگے ہیں تصویریں ساتھ بنوا کر اور ان کے ساتھ کاتون کے ساتھ یوٹیوب ویڈیوز کر کے سر پر ہاتھ رکھ کے تصویریں بنوا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو نظر آئے دیکھو دیکھو میں بڑا حالانکہ یہ سب لوگ خود بھی کیا ہیں بارل اس سے آگے ہم آتے ہیں تو جو دوسرا واقعہ ہے وہ چلے ہم افغانستان پر آدتے ہیں ساتھی اب افغانستان میں اگر آپ دیکھئے کہ طالبان آگئے ہیں کل زبیلہ مجاہد نے پریس کانفرنس کی بڑے اویزیو سے انہوں نے جواب دیئے بڑے امبیگوٹی میں انہوں نے چیزیں رکھیں کری خواتین کو حقوق دیں گے جو اسلام کے مطابق ہوں گے ان کو کام کرنے کی اسلامی حدود میں اجازت ہوگی اور ہم یہ میڈیا کو بھی اجازت ہوگی ہم ان کی تنقید ویلکم کریں گے بس اسلامی روایات قوانین اور اسلامی عمارت افغانستان کے انٹرسٹ کو مدے نظر رکھیں اب یہ بڑی ایسی چیزیں ہیں جن کا کچھ ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ وہ کس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری اسلامی حدود ہوں گی یہ جب طالبان کے وہ اپنی حکومت کا بقاعدہ اعلان کر دیں گے اپنے حددار نابضت کر دیں گے یہ ہمارا وزیر دفاع ہے یہ وزیر خارجہ ہے یہ وزیر داقلہ ہے یہ وزیر مذہبی امور ہے یہ فلانا ہے یہ فلانا ہے اور پھر وہ جب آرڈرز جاری کریں گے ان رائٹنگ کہ یہ ہماری پالیسی ہے خواتین کے لیے یہ ہے ورک پلیسز کے لیے یہ ہے فلاں کے لیے یہ ہے تو پھر ہم پتا چلے گا طالبان کہاں پہ کھڑے ہیں ابھی تو ہم کابل کے اندر وہ ایک دیکھ رہے ہیں تمام میڈیا بڑا اب کابل سے باہر میڈیا نکل کے دیکھیں تو پھر اس کو پتا چلے گا کہ باہر جو وہ افران ہیں وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں کیا وہ ایسی ہی زندگی گزار رہے ہیں پھر پتا چلے گا اسی طرح ہم آپ کو یہ بھی ابھی سمجھتے ہیں ابھی وہ امراللہ صالح نے اور احمد شمسود کے بیٹے ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ پانشیر ویلی سے طالبان کے خلاف جدہ جہد کا اعلان کر رہے ہیں اب بعض لوگ اس کو لے کے بڑے ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں کہ شاید کچھ ہونے جا رہا ہے تو ہمارا نہیں خیال وہ کچھ کر پائیں گے کیونکہ پہلے جو احمد شمسود جب طالبان کے خلاف کر رہتے تھے تو ان کو عالمی برادری کی سپورٹ حاصل تھی جبکہ اس کے مقابلے میں اس وقت تمام عالمی برادری طالبان کو خاموشی سے ریکنائز کر رہی ہے ان کو ڈیل کر رہی ہے ان کو موقع دے رہی ہے حکومت اسٹیبلش کرنے کا تو ایسے میں وہ کچھ نہیں کر پائیں گے تو یہ ایک کام خیالی ہے لوگ ان سے امیدیں مبستہ کنا چاہتے ہیں تو کر لیں ہوگا نہیں پھر اب ہم اس کے بعد آ جاتے ہیں سوری مدسر نارو پر بھی ہم نے بات کرنی تھی اب سوچئے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس ریاست کے وہ لوگ وہ عہدے دار جو لوگوں کے ماں کے بیٹے بہنوں کے بھائی کسی کے شہر کسی کا باپ لا پتہ کرتے ہیں جو یہ پولیسیاں بناتے ہیں اور جو ان پولیسیوں کو اون کرتے ہیں اور چینج کرنے کو تیار نہیں ہے عدازتوں کے نوٹس لینے کے باوجود سب کچھ ہونے کے باوجود اب سوچئے تین سالہ مدسر نارو کا بیٹا تین سالہ سچل ہے اس کی ماں اس کے باپ کے لئے جد و جہد کرتی دنیا سے چلی گی انتقال کر کے باپ تین سال سے لا پتہ ہے ذرائے بتاتے ہیں کہ اس کے باپ کو باز حراستی مراکز میں دیکھا گیا اب سوچئے وہ تین سالہ آٹھ تین سال ہو گئے مدسر نارو کو لا پتہ ہوئے سچل آج بھی پریس کلپ کے باہرے تیجا جو گا وہ سچل جب دیکھتا ہوگا اس کے پاس اس کی ماں نہیں ہے باپ اس کا لا پتہ ہے ماں اس کی اس کے باپ کے غم میں فوت ہوئی اور وہ اب جن حالات میں پرورش پا رہا ہے اور جو زمانے کی بہرہمی کا وہ سامنا کر رہا ہے سوچئے وہ سچل جب اس کے دل سے کوئی آہ نکلتی ہوگی تو یہ پالیسی ساز کیسے سوچتے ہیں کہ یہ اس کی تاب لا سکیں گے یہ مشرف کی طرح گلیں سڑیں گے دبئی میں جو لوگ یہ کر رہے ہیں اب بھی وقت آئی یہ پاکستان کی ازادی کا مہینہ ہے اگست کا ازاد کر دیجئے اب تو سچل کو تو اس کا باپ دے دیجئے وہ اس کی پروش کر سکے سچل کو ماں کا پیار نہیں دے تو اس کا باپ کا پیار تو دیجئے سچل کو کچھ تو دیجئے اس کے لئے اب ہم آخر میں آتا ہے سپریم کورٹ میں گہری اتے کرائیسز پہ جو اب چیفتی سسندھ ہائی کورٹ نے ایڈ ہاک جج کا حلف لینے سے انکار کیا ان کی کرسیاں میزیں لگی رہ گئی آپ اندازہ کیجئے انہوں نے پھر خط لکھ کے انکار کر دیا تھا سولان کو خط میڈیا پہ آگا تو کرسیاں لگوا کے کس لئے ان کا انتظار کرتے رہے اور اتنی خلیج گہری ہوئی جسٹس مشیر عالم کو فل کو ٹریفرنس نہ دے سکے اب وومن ایکشن فورم ہیدر آباد اسلام آباد اور کرچی چپٹر نے بھی ایک پریسلیس جاری گئی ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ ایتنسیٹی کے بنیاد پر جو یہ ایک ڈیبیٹ چل پڑی ہے کہ اردو سپیکنگ کو پریفر کیا گا سندھی جج کے اوپر سندھی جج کو سندھی ہونے کے بیرے سے نہیں لیا گا سپریم کورٹ میں یہ بڑی ہی خوفناک اور پریشان کنے اور جس طرح سے سینئرٹی کے پرنسپل کو سائیڈ پر رکھ کر یا دھجیاں اڑا کر لایا گیا ہے یہ اس موجودہ حالات میں سپریم کورٹ کو کمزوری کا باعث بنے گا پھر وہی وومن ایکشن فورم کہہ رہا ہے خواتین پاکستان کی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان حالات میں جبکہ آلریڈی سینئرٹی اور میرٹ پر ایک بحث چل رہی تھی تو اس بحث کے اور انہوں نے اٹھائے گے سوالات کا جواب دینے کی بجائے ایک اور جونئر جیسس آئیشہ ملک کو نامزد کر دیا گیا حالانکہ بہت اچھی بات ہے جیسس آئیشہ ملک جیسی آنریول جیج کو نامزد کیا گیا ہے پاکستان کی خواتین کی ایک چہتر سال سے خواب ہے کہ یہاں پر خواتین جیج بھی آئے سپریم کورٹ میں لیکن ایک ایسے وقت میں ان کو جونئر ہونے کے باوجود نامزد کر کے ان کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی گی ایک آنریول جیج کو تو انہوں نے بھی اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے ایڈ ہاک جیج والے معاملے پر انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ حکومت کی کیا نیت ہے اور کس قسم کی ساتھشیں کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ کو بھی دیکھنا دے گئے یہ فروغ نصیم جیسے لوگوں کے ہاتھ میں کہیں ٹریپ ہو کر عدالت سپریم کورٹ موزز جیج سہبان اپنا تشخص اور اپنی کریڈیبلٹی نلوز کر بیٹھے اور اب دیکھئے بار کونسلز میں کس قسم کی بحثیں ہو رہی ہیں یہ بھی بحث دیئے کہ جس 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 گلزار احمد ہیں جس انداز میں موزز جیجس نامزد کیے جا رہے ہیں مختلف جیجز کو جو جونئر ہیں اور اپنی پسند پسند کے بھی بار کونسلز جیج الزام لگاتی پھر رہے ہیں مکلا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم یہ اختیارات کے غلط اسلام استعمال پر مس کنڈکٹ کا ہم ریفرنس لے کے آئیں گے چیس جس کے خلاف بات یہاں تک جا پہنچئے چیس جس اب بیرون ملک جا رہے ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں قائم مقام چیس جس عمرتہ بندیال ہوں گے اور قائم مقام چیس جس عمرتہ بندیال سے جس قاضی فائز عیسیٰ حلف لیں گے اور ان سے جی حلف لیں گے کہ وہ کنڈکٹ کی پاسداری کریں اور آئین کی پاسداری کریں اور اب آپ دیکھئے کہ ایک اور جو تبدیلی ہوئی ہے دو تبدیلیاں ہوئے سپریم کورڈ میں جس اس قاضی فائز عیسیٰ آج سے جس اس مشیر علم کے ریٹائر ہونے کے بعد آج سے سپریم جیڈیشل کونسل کے ممبر بن گئے ہیں جو جیڈیز کو ہٹانے کا فورم ہے جبکہ جیس سردار تارک مسود جیڈیشل کمیشن کے ممبر بن گیا ہے جو جیڈیز کی تائناتی اور ایلیویشن کا فورم ہے تو یہ دو بڑی اہم تبدیلیاں ہیں دونوں فورمز میں دو بہت اہم جیڈیز آئے ہیں جس کے آنے والے دنوں میں اثرات آپ کو نظر آئیں گے تو باہرال اپنا خیال رکھئے سلامت رہیے اللہ حافظ